بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑھائی رکھ دی ہے اور اس میں میں ڈال دن گیا دو ٹی بل سپونہ آئل کو اچھے گرم ہوتے ہوئے ڈال میں بے ایک تی سپونہ سفیز جیرہ جیرے کے چٹر ہی میں ڈال دوں گی اس میں ایک ڈبل سپونہ بھر کر میں نے نمک لیا ہے نمک کے بعد میں ڈال دوں گی اشنے یہ دو تی 블�iefن années بھر کر کٹی ہوئی لال میرز یہ ایک ڈالی میں نے اور یہ دوسی میں نے تی Bell Silicon ڈال دی اور اب میں ڈال دوں گی اشنے یہ ایک تی اسپون Zealand بھر کر پسی ہوئی لال میرز ادھا تی اسپون pesticلNS ڈال دوں گی میں حلدی پاورڈر آدھا ٹی سپون ہی میں ڈال دیں گے اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ اور ان ساری چیزوں کو میں اور میں نے آج کو بہت دھیما ہی رکھا ہے کہ یہ مسالے ہمارے جل نہ جائیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ان مسالوں کو پپتے ہوئے میں ڈال دیں گے اس میں دو ٹی سپون میں نے بھر کر لیا ہے کٹا ہوا دھنیا اور ایک چھوٹائی چمت میں لے لوں گی اس میں یہ اجوائیں جس کو میں نے کوٹ کر لی لیا ہے اچھا اس چنے کی ڈال کے سموسے میں تھوڑا سا مسالہ تیز ہی ہوتا ہے تو یہ اچھا لگتا ہے اور یہ میں نے دھیمی آت میں کچھ دیر ان کو روشت پڑ لیا ہے ان کو پکا لیا ہے بہت اچھی سی اس میں خوشبو آنے لگی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی دو سو پچاس گرام میں نے چنے کی ڈال دی دو گھنٹے پہلے میں نے اس کو بھگو دیا تھا اور میں نے اس کو تین سے چال ملٹ کے لیے اوبالا تاکہ یہ اس طرح سے کھڑی کھڑی رہے اور یہ اچھی سی نرم بھی ہو جائے یہ دیکھیں آپ اور یہ میں ڈال اس میں ڈال دوں گی اور اس ڈال کو اب میں ان مسالوں میں اچھی طرح سے نکس کر لوں گی یہ دیکھیں آپ یہ چنے کی ڈال کے ساموسے بہت بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آد کی ریسٹی اور بس یہ اسے اچھی طرح سے میں بھونڈ لوں اور چنے کی ڈال اوبارتے وقت آپ بہت خیال لکھئے گا کہ بہت زیادہ نہ پک جائے ورنہ اس طرح سے یہ نہیں رہے گی اور پھر وہ ضائق نہیں رہے گا جو ہمیں ان ساموسے میں چاہیے ہوتا ہے ڈال کو پکاتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے تو اب میں ڈالوں گی اس میں یہ ہری میچیں جو کہ میں نے تین عدد لی ہیں ان کو بارک چوب کر لیا ہے پودینہ لیا ہے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون بارک کٹ کر کے آدھی گھڑی میں نے لیا ہے ہرہ دنیا اور ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے ملک کر لوں اچھا میں نے بہت دھیمی آنچ ہی رکھی ہے اس میں تاکہ یہ سارے اجزہ بہت اچھے سے اس میں میک سو کر پک جائیں اور اب میں ڈال دوں گی اس میں پیاس جو کہ میں نے پانچ سے چھ عدد لی ہیں درمیانی سائز کی پیاس اور ان کو اس طرح سے میں نے چوب کر لیا ہے بارک کٹ کر لیا ہے اچھا پیاس میرچ مسالے سارے آپ اپنی پسند سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اگر مجھے پیاس زیادہ لگی تو میں اس میں سے بچا لوں گی اور یہ اس میں ڈال کر اور اب ان سارے اجزہ کو میں میکس کر لوں گی اور چولہ میں نے اب بند کر دیا ہے بس یہ میکس کر کے اور اسے میں تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں اس میں ساموسے بنانے کا جو کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں نارجن ہماری بہت اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ اور اب میں اس کے ساموسے بناتی ہوں یہ دیکھیں نارجن ساموسے کی پٹیاں میں نے گھر پر ہی تیار کی ہیں اور میں اس کی ریسپی آپ کو دے چکی ہوں ساموسے کی پٹیاں بنانے کی تو میں اس کا لنک آپ کو نیچے دے دوں گی تو آپ ضرور اس میں جا کر دیکھیں گا کہ میں نے کس طرح سے بنائی ہے یہ ساموسے کی پٹیاں یہ دیکھیں آپ اور اب میں ساموسے بنانے شروع کرتی ہوں یہ دیکھنا آتی ہوں اچھے جو بچیاں پہلی دفعہ بناتی ہیں ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ میں نے آٹے کو پانی میں ہل کر کے اس کا ایک بیٹر تیار کر دیا ہے اور یہ اس طرح سے میں اس کی ساموسے پٹی بناوں گی ساموسے پٹی سے ساموسے بناوں گی اور اس طرح سے یہ میں اس میں یہ فیلنگ ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ کم زیادہ فیلنگ آپ اپنی پسند سے اس میں بھر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے اور یہاں میں دوبارہ سے یہ آٹے اور پانی کی جو میں نے لئی بنائی ہے یہ میں لگا دوں گی اور یہ اس طرح سے پیک کر دیں گی یہ دیکھیں آپ ساموسہ بس اسی طرح میں سالے تیار کر کے اور انشاءالا آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ساموسے ہمارے تیار ہیں بلکل اور اب میں ان کو فرائی کر لیتی ہوں اوائل کو میں نے بہت تیز گرم نہیں کیا ہے موسیقی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے چنے کی ڈال کے ساموسے بلکل تیار ہیں آپ ضرور جھل میں ٹرائی کیجئے گا اور پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بٹائیے گا اگر میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کیجئے اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور ضرور دیجئے ساتھ ساتھ ڈال کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگری اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھے گا اللہ حافظ